جو رازدک شیطر میں ہونے کے باوجود بھی کافی حسنک مزاز کے ہیں اور ان کا سواہ اگر بات پر جو کافی سرل سواہ ہوئے اور لگا تار پسلے کافی سمیسے رازدکی میں سکرے بھی ہیں اور بھارتی جنردہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں مہندرلی دان سبا سے ہوں اور آج کار لگا تار دیکھتی جا رہے ہیں کی کیمپیننگ جو ہے اس کی بات کر لیں یا پھر جو ہورڈنگ سے ان سے پرچار پرسال کی بات کر لیں اچھے طریقے سے ہمیں کیمپیننگ بھی کر رہے ہیں تو بات چیت کریں گے پاؤن خیر والی سورت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا پریچے اور انیشیل لیں گے کہ کس طرح سے کیا کیا دائیت تو ان کے پاس ہے اور کتنے سمیہ کا جو رازدکی کریئر ہے وہ ہے آج کے اس خاص سیسن میں آپ کا بہت بہت سوکتے ہیں جی دھنیواد اور آپ کے تمام درسکوں کو بھی میری طرف سے رام راہ نمشکار جس طرح سے لوگ سبا چناؤ سمپن ہوا جی سب سے پہلے تو ہم بات سیت کرنا چاہیں گے کہ ابھی تک کا تو آپ پر رازدک کریئر ہے وہ کتنے برسکہ ہے اور کن کن پتہ پر آپ خارشیں دہے ہیں دیکھے کسیگزی ہم نے ساماجک جیون کی بات کرو دھارمیک اور رازدک جس طرح سے سماز میں بیکتی جب سامرت ہو جاتا ہے باہر بہتر کی چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جس پریوار میں میرا زنم ہوا پریوار ہی بڑے دھارمیک ساماجک روپ سے چاہیے اس میں میرے دادا جی آری ساماج کے لگاتر پردھان رہے اب جب پیتازی کی بات کروں تو 78-79 میں راشتری ایسیوم سیوکسنگ رسز کے اندر انہوں نے اپنا سکشن گھرن کر کے اور گاؤں میں ساکھاؤں کے مہدن سے کاریے کیا اور اس میں یہاں وستارک پرچارک کے روپ میں پابند سرمازی جو باد مطم نگر سے ویدھائک بنے وہ اس چھتر کی یہاں رہ کر کے اور پرچارک کی بھومے کامی لوگوں کو گاؤں گاؤں جا کر کے سنگ سے زوڑنے کا کام کرتے تھے سنگ کی ساکھانی لگاتے تھے 2008 کے اندر ہم نے بھی ایک پودہ لگا کر کے اپنے جیون کی ایک ساماجک جیون کی شروعات کری اور اس کے پشات میں پتنجلی سے جھوڑ کر کے ہم نے گاؤں گاؤں یوگشویر لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ راشتی سنگ سے جھوڑ کر کے اور جس طرح سے جو جو ہمیں سنگھناتمک روپ سے جو دائیتو دیا گیا نگر کا سہ پرچار پرمک بنا گیا اور سنگ کی جو نیتیاں ہیں راشتہ ہیت کے پرتی لوگوں کو جاگروپ کرنا چھوٹی چھوٹی چیزیں اور جس کے اندر ہم ایک گریب پیس آئے ویکٹی کی کیسے ساہتہ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے وہ کاریے لوگوں کے بیچے میں جا کر کے ایک سنگھناتمک روپ سے کیا ہے جب دیرے دیرے ویکٹی ساماجک جیون کے اندر آگے بڑھتا ہے تو ان کی خود کی بھی ہو سکتا ہے ویکٹی کا امیدیں ہو جاتی ہیں اور عام جن کے بیچے جب رہتا ہے تو وہ کہیں کہیں ایک بھاؤنا ویکٹی کے اندر جاتی ہے کہ اب میں اس چھتر کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھ کر کے کاریے سنگھ نے سنگھناتمک روپ سے ویچار کیا کی تو میرے کو دو ہزار سوڑا میں بھارتی جنتہ پارٹی کا یوہ کا عددکس کے ناتے ڈائیتو دیا گیا اور ہم نے اس سمیں پارٹی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ پارٹی کو اپنی ماں مانتا ہے تو ہم نے گاؤں گاؤں جا کر کے ایک یوہوں کا سنگھن کھڑا کیا اور سنگھن کے مادم سے ہم نے یوہوں کو ایک پرنہ دیتے ہوئے ہمارے اس سمیں کے راشتی عددکس مانی امیت سازی اور اس سمیں کے یسوسری پردھان منتری جنہوں نے پوری دیش دنیا کے اندر ایک بھارت کا ڈنکہ بجایا کہ ہاں بھارت ویشو گروہ تھا ویشو گروہ ہے اور ویشو گروہ رہے گا جن کی ایک اندر سرکار کی جن کلیانکاری نیتیاں اور ہریانہ کے اس سمیں یسوسری مکھے منتری 2014 میں جس طرح سے ڈاگڑور ماننی مانور لال جی نے سمالے اور انہی یوہوں کے لیے ویشیس روپ سے ایک نعرہ دیا ہریانہ ایک ہریانی ایک اور گاؤں گاؤں جا کر کے ہم نے ایک ٹیم اچھی مضبوط یوہوں کی کھڑی کر کے اس پورے جلے میں کاری کرنے کا کام کیا تطپشات مجھے پانچ سار لگاتا ہے کیونکہ کاری کرنے سبھی کا بڑھ گیا تھا لوگ سوا ویدان سوا چونہ اوپر نیچے تھے اور پھر پردیس کاریکارنی صدیشے بنا کر کے پردیس میں کاری کرنے کا اثر مجھے ملا کروک چھتر کا پرباری کے ناتے بیوانی کے پرباری کے ناتے اور پورے پردیس بھر میں ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کی جن کلیانکاری نیتیوں کو پرچار پرشار کے لئے بڑے پلیٹ فرم کے ایک بائک یاترہ پرتیک ویدان سوا ہم نے پانسو پانسو ہزار ہزار بائکیں نکالنے کا کاریے کیا اور کام کے نیمیت مجھے پردیس کا سنیوزگ لگایا تو میں نے پورے ہریانہ بھر میں ایک کاریے کرنے کا یوہوں کی بیچ میں جانے کا اور نمو کیوز کر کے پرتوکتائیں ہم نے پورے پردیس بھر میں کرائی اور آپ نے سمیہ سمیہ پہ سوچل میڈیا کے مہدن سے اور پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا جب جب آپ کی بیچ میں آپ لوگوں نے سیوہ کرنے کا ہم لوگوں کی بیچ میں گئے اوشار دیا اور آپ نے ہمیں کور کرنے کا بھی اوشار پردان کیا تو اس طرح نیک ڈائجتوں پر رہتے ہوئے آج بھارتی جنتہ پارٹی میں کسان مورچہ کے ناتے اس جلے کی میں جو میماری سمار ہوں اس کے اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کا مینبر ہونے کے ناتے اور کھیل منترال ہے جو ہمارا بھار سرکار کا کھیل منترال ہے اس میں کوڈیٹ کمیٹی بڑھیں یہاں سلاکار سمیتی ہے اس کا بھی میں ایک سب سے ہوں اس طرح سے یہ ڈائجتو گہن کرتے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں کاری کرنے کا ابھی تھوڑا تھوڑا سمیتھنات میں گروپ سے بھی اور چاہے اس کو آپ پترکار ساتھ ہیں راجلیتی گروپ سے بھی کہہ سکتے ہو اس طرح سے کاری کریں اچھا ابھی دیکھتے ہیں جس طرح سے لوگ سبت چناؤ کے بعد سڈنلی جو فرسطتیاں ہیں بہت زیادہ بدلی ہیں پولیٹیکل ورچو سے ہم دیکھ لے تو اور بہت سے جو نیتا ہے وہ بھی پائپ لائن میں ہیں کیوئی بہت سوکوڑ ڈائم ایلے کافی ہیں کسی بھی پارٹی کی بات کرلے بیجے بھی بات کرلے چلی کومیریس کی بات کرلے اور ابھی بھی جیس کر دیکھا جائے تو آپ بھی لگا تک دھواندار بیٹنگ کر رہے ہیں تو کیا پارٹی سے ٹکٹ کی مانگ 2024 کی ایدھان سوات چناؤ میں آپ کرتے ہیں ٹکٹ کا جو ڈیسیزن ہوتا ہے بھارتی زندہ پارٹی کا ہمارا سنسدھی ہے جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ بورڈ ہے وہ کرتا ہے اور ہر کارکرتا بھارتی زندہ پارٹی کا سچا سپائی ہے اس میں چھوٹی سے چھوٹا کارکرتا بھی بڑے سے بڑے دیکھتو پہ پہنچ سکتا ہے اور جو بڑے سے بڑا کارکرتا ہمارا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بوت کا پرنا پرموک ہوتا ہے سکتی کندر پرموک ہوتا ہے ترہی بات چناؤ کی جس طرح سے آپ کہہ رہو کیمپیننگ کی کیونکہ چناؤ ہے اور سب کو اپنا جو ہمارا نیتا ہے وہ کمل کا فول ہے مانی پردھان منتری سری نیرندر مہودی جی نے بھی کہا ہے ہمارے راشتی ادھیکس ماننگی جگت پرکاس نڈیا جی نے بھی کہا ہے اور کچھ سمیں پہلے ہی ہمارے بیچ میں سینٹر لیمیس ٹیمیٹ ہمارے کندری کی گھرہ منتری مانی سری عمیت سازی آئے تھے انہوں نے بھی پرتیک کارکرتا سے آبان کیا ہے کہ ہم گاؤں گاؤں جا کر کے گلی کلی جا کر کے چاہیی یوہ ہو مہلائے ہو بجرگ ہو بچے ہو اور تمام سماغ کے اس طبقے تک پہنچے جو کلیانکاری نیتیاں ہیں ان تک پہنچائیں سرکار نے اب تک کیا کیا ہے آنے وڑے سمیہ میں کیا کرے گی اس طرح کی جتنی بھی یوجنائیں ہیں وہ ہم لوگوں کے بیچ میں لے کر کے جائیں جن کو ہم نے سرکار کے مادن سے بینیفٹ دیا ہے جنہوں نے اس چیز جو کلیانکاری نیتیاں ہیں ان کا لاب لیا ہے ان لابارتیوں سے مل کر کے سرکار کی طرف سے سنگھن کی طرف سے مانینی پردھان منتری جی کی طرف سے ان کو ایک فیڈبیک بھی ہو جائے اور ان کو نمستے کرنے کا ویوشن نہیں جائے یہی ایک چاہیے اس کو ہم سامازیک روپ سے جڑاؤ کہہ لیں ادھیاتمیک روپ سے جڑاؤ کہہ لیں اور آپ کی باسان میں اس کو ہم راجمیتک جڑاؤ کہہ لیں یہ ہم کاریے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے کر رہے ہیں آج کل ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آ رہی یہ کی جیسے جو گریوینس کوڈ لگتا ہے گریوینس کوڈ کے دوران بھی پاؤن خیوال نورملی جو ایسٹی ایس لیول کے جو ادھکاری ہوتے ہیں ان کے بلکل ایڈجسٹینٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ کیا ہے اور مطلب ہے کس دائیت تو یا پھر کس حق سیاں ہمارے سریم نائی سنگ سینی جی کے ہاتھ میں اور جب سے انہوں نے اس ہریانا کی باغ دور شما لی ہے انہوں نے تھوڑا سا ایک اچھا اور میں کہوں کہ آم جن کے بیچ میں اور عدیق پکڑ بنانے کا کام جو کیا ہے وہ سب سے اچھا کام یہ کہہ کہ سب ہی ادھکاری ایک جگہ بیٹھ کر کے اور اور عام جن کی سمشہیں سنیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ترم پرہاو سے موقع پر ہی ان کا سلوشن کیا جائے ایک سمادھان سویر کر کے لگاتار صوبہ نو بجے سے لے کر کے اور گیارہ بجے تک پورے ہریانا بھر میں اور میں سکر گزار ہوں میں نے دھنیواد بھی کرتا ہوں ویسے سروپ سے ہریانا کے مکھے منتری جی کا کہ جنہوں نے اس کاریے کو کر کے نشت روپ سے عام گریب کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی ان کو پورا کیا ہے اور آنے وڑے سمیر میں یہ ایک وردان ثابت ہوگا تیسری بار بھارتی جنتہ پورٹی کی ہریانا میں سرکار بڑھیں گی اس میں بھی کوئی ہو رہا ہے اور ہی بات آپ نے کہا کہ میں تو ایک گریونس کمیٹی کا میمبر ہونے کے ناتے سنگھٹنات ملوک سے اس کارکرم کے نمیت جتنی بھی کیوری جاتی ہیں جتنی بھی گریونسی جاتی ہیں ان کا ٹھیک سمادھان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایک سنگھٹن کی طرف سے سرکار کے جنتہ کے بیچ میں بھی رکھنے کا اوثر ملتا ہے اور ادھیکاریوں سے سمواد کر کے عام جن کی بھی ان چیزوں کو ٹھیک کروانے کا پریاس کرتے ہیں جو لوگ نورملی گریونس کورٹ میں جاتے ہیں جی ان لوگوں کی دست تک دیرے دیرے پاون خیروال کے اوکیز تک تو کیا پاون خیروال جو گریونس کورٹ کے جو اگر بات چیت کر لے سمادھان کامٹ کے سی بھی جو پرارتھی ہے جی کیا ان کو ایک ووٹ بینک میں کنورٹ کرنے کی یا پھر پولیٹیکل اگر بات کر لے تو پولیٹیکل ہی ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ووٹ بینک کو سادھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے سی شرکو ہے اور ہم وہ ہر چیچ سادھنے کا پریاث کریں گے جو پارٹی کو فائدہ ہوگا جو کمل کے فول کے لئے فائدہ ہوگا ہم ہر پریاث کو کریں گے لگوں کے بیچ میں بھی جائیں گے ہوڑن سے مادئن سے بھی لوگوں کے بیچ میں رہے گے آپ لوگوں کے چینلز کے مادئن سے آپ لوگوں کے آم جند کے بیچ میں جو آپ ہمیں دکھاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بھی رہیں گے ہم وہ سب کاریے کریں گے جس السین ہمارا کمل کا فول مضبوط ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے میں جو چیزیں سیوگ ہوں گی ان سب کا سیوگ لیں گے آم جن کے بیچ میں بھی جائیں گے گریب کے بیچ میں بھی جائیں گے سب کے سامنے ورگ میں بھی جائیں گے OBC میں بھی جائیں گے اسے میں بھی جائیں گے ہر جائے جائیں گے رہی بات ہو سکتا ہے کچھ ٹیلی فون کر کے ہم سے کوئی بات سمادھان ہو جائے کچھ ایک ہمارے یہاں کاریلے آ کر کے سمادھان ہو جائے کچھ ہم لوگوں کے بیچ میں جب گاؤں میں جا رہے ہیں تو وہاں سمادھان ہو جائیں نشت روپ سے جو سمجھے ہیں ان کا سمادھان کرانے کے لیے ہمیں کسی عدیقاری کے پاس جانے کی بات تو تو اس میں بھی ہم کوئی گریز نہیں کرتے ہمیں کسی کو بلانے موقع بھی بلانے کی بات ہے تو وہاں بھی گریز نہیں کرتے اور ہمارے انہیں کاموں کے لیے کوئی بڑا کام ہوا اس کے لئے اگر چندگڑ بھی جانا پڑے تو ہم چندگڑ جانے کے لئے بھی تیار ہے جس پرکار سے جلا مکھیلے کا مانگ چلی ہوئی ہے بلوان کو جی گاؤں گاؤں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دس اگستے ہم آندولان کریں گے درنہ دیں گے اس کے بارے کیا ہوئی ہے دیکھیں جلا مکھیلے کی بات ہے وہ ہمارے یہاں وکیل سائبان ہے ان کا پرتین ایدھی بندل ہے پچھلے دوران بھی انہوں نے ایک بڑا وصال ایک سنٹھانات موکر سے بڑا سانتی پون تریقے سے مانگ رکھنے کا ایک مثال کارکرم بھی کیا تھا اور لمبا سمیہ وہ چلا اور اس کا ریجلٹ بھی پوزیٹیو آئے یہاں ہر منگلوار کو ڈی سی سائبہ اور تمام ادھیکاری آتے ہیں اور رہی بات جلا مکھیلے کی نشیط روپ سے میندرلڑے کا حق ملنا چاہیے لیکن نیترتاو ساماجیک سنٹھانوں کے مادن سے ہونا چاہیے اور جس میں چاہیے اس میں وکیل ایسوسیشن ہو سبھی ساماجوں کے لوگ بیٹھ کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو میں مانتا ہوں اس سنٹھان اور اس پریوار اس آم جنتہ مہندرلڑ کے آواز بن کر کے جو چیزیں نکلیں گے تو بات اوپر تک بھی جائیں گے اور رہی بات ہماری تو ہم تو دیکھو سنٹھان کے ساتھی ہیں آم جن کے بھی ساتھی ہیں جو جنتہ کی آواز کہیں گے نشیط روپ سے سرکار اس بات کو سنے گی اس بات کو لے کر کے مانے مکہ منتری جیوی نشیط روپ سے سنیں گے آم جن کی آواز ہیں جس طریقے سے بھلوان ہو جی اس کا نیتر تک کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا آتا ہوگی نیتر تک کوئی بھی کر سکتا ہے کسی بھی چیز کا سنٹھان ہے پہنجی اس میں کوئی دورائیگوات نہیں لوگ تمتر دیش کے اندر سب اپنی بات رکھ سکتا ہے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ویٹنگت کارکرم نے ہو کر لیکن سنڈراتم گروپ سے ساماجک سنستائیں ہیں بہترے لوگ ہیں لوگ آگے آئیں تو یہ مانگ ہے جائز ہے لوگوں کے بیچ میں اگر اس طرح کی اچھی بھاؤنے جائیں گی تو اس میں پوزیٹیو ریسپونس نکل کے آئے سب کا ساتھ سب کا ویقاس کا نعرہ دینے والے آپ بھی کی پارٹی جسے لوگ لگاتار مانگ کر رہے ہیں جلہ مکھیلے کی آئی ایمٹی کی اور اسی کے ساتھ اور بھی کئی مددے ہیں جو آم ضرورتے ہیں لوگوں کی ان خاص ضرورتوں کی طرف آپ کی پارٹی جہان نہیں دے پاس تو کیوں دیں گے مہندر بھی لوگ بھارتی جانتا پارٹی بتائیے آپ دیکھیں رہی بات آپ نے پہلے جلہ مکھیلے کی بات کی پوزیٹی نے سوال کی میں نے اس کا آنسور آپ کو دیا رہی بات آئی ایمٹی کی تو آئی ایمٹی کے بہت سارے ٹیکنیکل پہلوں میں اسو تھا کیونکہ ہم بھی جس طرح سے بڑا مددہ اوبر کے سامنے آیا یہاں سے ہمارے پورو میں شکشہ منتری رامبلا سرمازی اس چیز کے لگاتار پریارس ترہے ہیں سمیہ سمیہ پہ ماننی مکھی منتری جی اس سمیہ ہمارے منورلال جی تھے ان کے سامنے بھی مجھا کر اس بات کو رکھنے کا ہر سمبو پریارس کی ہے اور ورطمان میں بھی مکھی منتری سری نائد سنگھ سینجی ان کے سامنے بھنے اس بات کو رکھا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں اس دن آپ بھی اس چیز کو کور کر رہے تھے پی ڈی بلوی ریشت آس میں ٹیم آئی تھی گاؤں کے لوگ بھی بیٹھے تھے کسان بھی بیٹھے تھے پارٹی کے لگ بھی بیٹھے تھے تو ایک سمنویں بڑھا کر کے اس پورٹن پہ کچھ جمین کے ڈاکومنٹس ہیں سوچھیک جو دان کرنے والے ہیں پنچیت کی زمین ہے اور اس کے اندر کہیں معاوضے کا ایشو ہے ان سب چیزوں کو درست کرنے کے لیے لوگ یا ٹیمیں اور پلس میں سرکار سنکھن اور مانینی راملہ سرمازی یہاں بیٹھ لیتے ہیں اور ایک فیصلہ ہوا تھا کہ گاؤں کی ٹیم ایک ایس جن کی طرف سے آدیس ہوئے تھے کہ اس گاؤں کے اندر بیٹھ کر کے وہ اپلوڈ کرے گی اور لگ بگ اس چیز کا رستے کا جو سولوشن ہے اسو اٹھا ہوگا وہ سول بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس اپنے جو کہی اور سب کا وشواز جیتنے والی پارٹی سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی نے مہینرڈ کو صرف ایک ووٹ بین سمجھ رکھا ہے کیونکہ چاہے پورو سکسیہ منتری راملہ سرما کی بات کر لے راملہ سرما جی کو جس سمیں سنا ہوا تھا تو صرف جانتہ نے مکھے منتری کے طور پر ووڈ دیا تھا اور جیتا اگر کی ویدھان سبا بھیجا تھا لیکن اسی بھارتی جانتہ پارٹی نے وعدہ خلاف بھی کر دی اور پنجران بلا سرما کو بالکل بیک فوٹ پر پیچھے دھکیل دیا دیکھیں آپ نے ایک چیز کہی کی پارٹی یہاں سے سب کچھ لیتی ہے اور نسی طرح سے یہ پورے ڈیوال چھتر کے اندر لوگوں نے میں کہتا ہوں جی توڑ محنت کر کے اور پورے آشروات کے ساتھ بھارتی جانتہ پارٹی کو چودہ سے لے اب تک پورا آشروات دیا ہے اس میں کوئی دھو رائے کی باب نہیں ہے رہی بات ہمارے سنگھن کی تو ہمارا سنگھن میں نے کہا کہ سنگھن کے پرتی پرتے کارے کرتا سمجھ گئے میں نے پہلے میں اپنے وقت میں یہ کہا تھا کہ سب کا نیتا کمل کا فول ہے سب پارٹی کے لئے کام کرتے ہیں جو پارٹی کا نینہ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا وقتی بھی مانتا ہے اور چھوٹے چھوٹا کاری کرتا ہمارا ہمارا بوسٹ کرتا ہے دو ہزار چودہ کے اندر آپ نے ٹھیک کہا کہ پورے ہریانہ بھڑکی بات کر لیں مہندرگڑ ویدھان سبا کے لوگوں کی بات کر لیں انہوں نے اس سنارے پہ بوٹ دیا کہ ہریانہ کے اندر مہندرگڑ سیم چٹی کہنے والا ہے لیکن جب سنگھن کا نینے آیا اور اس سمیں ہمارے یہاں سے ویدھائیگ رائے پروفیسر راملا سرما جی نہیں پرستاؤ رکھا ماننے مکھی مندر جی منہور لانجی کا اور سنگھنگ میں رہتے ہوئے ہم نے یوہ مورچہ میں ایک بات سیکھی ایک نعرہ دیا تیاغ تپشہ اور بلیدان یہی یوہ مورچہ کی پہچا تو یہ تو تیاغ اور تپشہ اور بلیدان ہر طرح سے ہم تیار ہر سانے تیار رہتے ہیں اور ایک سمیں کے ساتھ سب چیزیں دھیرے دھیرے ایڈجسٹ ہوتی ہیں آج ان کا قد بھی ہے پارٹی سنگھنگھنگوں سے بھی ان کا اسی طرح کا ورچہ سے ہمارے پانی کا حق لگا لیجئے ہمارے روڑوں کا حق لگا لیجئے ہماری نوکریوں کا حق لگا لیجئے اس دکشنی اریانا کو اہیر وال کو اس کا پورا اپنا حق ملا ہے آج پانی کے مادم سے چاہی آخری داؤں موسناطا سے لے کر کے اور ہمارا بسا ہی تک جو کچھی نہر اس میں بھی پانی چل رہا ہے آج ان ٹو ویلز کے اندر پانی دکھائی نہیں دیتا تھا 200 200 300 300 پڑ تک پانی دکھائی نہیں دیتا تھا جہاں ایک بھی نوزل فوارا نہیں چلتا تھا آج جا کر کے دیجئے وہاں دس دس نوزل بڑا بڑا نوزل چل رہی ہیں ایسا نہیں ہے ہمارا ہمارا حق ملے ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جس گاؤں کے اندر پچاس سیدک نوکریہ نہیں لگی ہو یہی تو بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا بسواس یہ والی جو نعرہ ہے فلی فوت ہوتا ہے اہیر وال بڑا بھوٹالہ سامنے آیا ہے جس میں سی بی آئی کے دورہ ایف آئیر میں نہیں آیا ہے تو کیا سنبھو ہے کی ایک سکسیہ منتری کے انگولمنٹ کے بغیر یا پھر ایک ایک جو مکہ منتری ہیں ان کے سنگیار میں آئے بغیر اتنا بڑا گھوٹالہ دے آخر کیوں آدھیکاریوں کو ہی جو تارگیٹ ہے وہ کیا جاتا ہے آدھیکاریوں کیوں لی جاتی ہے کبھی زیادہ نمبر کیوں نہیں آتا سرا سرا ایسا ہی اس کیس میں بھی دیکھنے کے بارے نظر آ رہے دیکھیں کوشک ساتھ یہ تو پارٹی بڑا سنٹھن ہے ہمارا اور اس میں سب مہکاتوں کار کرتا کہ میں کاری کرتا ہے رہی بات آپ نے سرکار کی کی دوہزار چودہ کے اندر چودہ سے انیس تک ایک سکسیہ ویبھاد میں گھوٹالہ ہوگا اب گاہ دیاد کے رہنے والے بیکتی ہیں آج کے دن بیٹوں کا نہیں پتا کی بیکتی کیا کرتا ہے بھائی پیٹا ٹھیک ہے کسی پریوار میں پھتر پتا نہیں کیا کرتے ہیں کوئی کسی غلط سامازی چیزوں کے اندر انوال ہو جاتا ہے لیکن اس بات کی آپ کیا پرمنٹہ کرتے ہیں کہ اس سمیں سکسیہ منتری جی اس معاملے میں انوال تھے ایک نمبر بات جن کے اوپر جو اس کام میں دوسی ہیں دودھ کا دودھ کا پڑھنے کا پڑھنے کرنے کے لئے تب ہی تو سی بی ایجازت کی جاری ہے اگر سرکار کا سسٹم سارا ہوتا آپ اس بات کو مانئیے کہ ہمارے سب کچھ ہوتا یا سرکار سرکار کا ہی سب کچھ ہوتا تو یہ نی تو آف آئی آر ہو پاتی نی اس طرح کی سی بی ایجازت ہو پاتی لیکن میں کہتا ہوں کہ سرکار اور جو کام کر رہی ہے جو ہماری جانس ایجنسیا جو کام کر رہی ہے اس پر سب کو بھی سواس ہے جنتا کو بھی سواس ہے کچھ دن پہلے ایڈی کی کاروائی اس پر بھی جنتا کو بھی سواس ہے اگر اس میں کوئی بات ان بولتا ہے تو میں نہیں مانتے اس طرح بڑے سترکہ ویکتی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کہیں نورتہ ملے گی اور ہو سکتا ہے کچھ بھی پکس کے لوگ جس طرح سے انوراک ڈانڈا جی نکل میں بیان دیکھ رہا تھا اور یہاں وہ پریس کونفرنس بھی کر کے گئے اب کیا ہے کہ چھوٹا ویکتی کئی بار کے اپنی پوپولیٹی کے لیے اسی بڑے ویکتی کا نام لے ہی دیتا ہے اور آج جنتا نیگیٹیو زیادہ سننے لگ جاتی ہے کئی بار اس جس طرح ہے کہ جو لوگ ہیں جو نئی نئی رازنیتی کے اندر آئی ہے وہ بڑے ویکتیوں کا اوپر آروپ لگا کر کے خود کی پوپولیٹی چنکنا چاہتے ہیں میں تو اس کے بارے میں یہ ہی کروں دیکھیں نیٹا پورتی سبھائی میں ویدھان سبھات چناؤ بھر جس طرح سے لگا تار جو کونگریس کے جو نیتا ہے یا پھر ویدھائک کہہ لے سب کے اوپر دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ ایڈی کی ریڈ ڈالی زارے تو آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی بی جے پی کے نیتا کے اوپر ایڈی کی یا پھر سیڈی کی ریڈ ڈالی ہے دیکھیں جو کاروائی ایجنسی ہیں وہ ایجنسی اپنا کام کرتی ہے نیائے پالی کا اپنا کام کرتی ہے ایجنسی اپنا کام کرتی ہے آج سوسل ویڈیا کا زمانہ ہے آج سے پہلے کونگریس کی سرکار رہی دس سال سوسل کیا کسی بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی کیا اس سمیں کیا اس سمیں انہیں اپنے کوئی نیتاوں پر کوئی کاروائی کی کیا یہ سوال آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں رہی بات اس سوال کا جواب میں آپ کے چینل کے مادن چاہز دیتا ہوں یہی وہ مہندرگڑ جیلا ہے جہاں پورو ویدائک ہمارے عبادر سنگ جی نانگلے چودھری سے ویدائک ہوتے تھے ان کے اوپر ڈیکس کی ریڈ پڑی تھی کچھ دن پہلے بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاز تھا رکھنے والے منیس راو جی جو سکول کے سنچالک ہے ان کے اوپر کاروائی ہوئی لیکن جب آدمی میں کہتا ہوں دوسی نہیں ہو انہیں کھل کر کے کھلے دل سے سواگت کیا کہ جانچ کیجئے کہ کاغج کی جانچ کیجئے آج آپ کے بیچ میں ہے جو ویکتی اگر دوسی نہیں ہے تو جنتا کے بیچ میں ہے جانچ کیجئے اور پوری تلنیتا کے ساتھ اپنی جانچ کیجئے بھارتیا جنتا پارٹی کے بارے میں اگر باتشید کر لے اور گوھر کرے تو کسی بھی اپوزٹ پارٹی سے جس میں جب وہ نیتا سکری ہوتا تھا اس کو پر بھرٹا چار کے آروب بھی لگتے ہیں چھاپے بھی پڑتے ہیں لیکن جیسے ہی بھارتیا جنتا پارٹی میں سامل ہو جاتے تو بھارتیا جنتا پارٹی کے پاس اچھی کونسی وو سنگ مسین ہے بھارتیا جنتا پارٹی کے پاس بھارتیا جنتا پارٹی جوئن کرنے کے بعد وہ آدھیں پاک صاحب ہو جاتا ہے کونسی وو سنگ مسین ہے بھارتیا جنتا پارٹی کے پاس ایسا تو سائد آپ لوگوں کی اس نظر سے ہو سکتا ہے میری نظر سے ایسا کوئی نہیں برشتہ چاری رکتی ہے اور پارٹی میں سامل ہو گیا سائد میری نظر میں نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہوں گے اور کہیں کوئی سچنا کوئی خبر ایسا لگ گئی ہوگی بھارتیا سکتا ہے اور جو جان초 ایک سسٹم ہے جانس اجنسیوں کا ایجنسی اپنی جانس کرتی ہمیں ایجنسیوں بھی بزواص ہے سپریم کورٹ بھی بزواص ہے ہمانے ہائی کورٹ پہ بزواص ہے مانے لوگر کورٹ بھی بزواص ہے جلے کی کورٹ پہ بزواص ہے جو نیای کی بات ہوگی وہ جانس اجنسیوں بھی نیای کریں گی اور کورٹ بھی نیای کریں گی اللہ آپ نے چناؤ لڑا اس میں کتنے ووڈ ملے تھے کونسا چناؤں کی بات کر رہے ہیں ابھی جو چناؤں ہوئے ہیں ساہر میری خیال سے آپ نے بلوگ سبیتے ہیں چناؤں لڑکا کتنے ووڈ ملے آپ کو گاؤں سماج کے لوگوں نے بیٹھ کر کے دیکھے تیگ کیا کہ آپ کو چناؤں لڑکا چاہیے ہم نے اس چیز کو منع کیا کہ سنکھانتنوں گروپ شکوں کے سمبل پر جب چناؤں ہوتے ہیں تو ان چناؤں کے اندر ویکٹی اپنی بھومی کا ادھا کرتا ہے اور ہم تو سنکھان کے آدمی ہیں اور چناؤں کے دوران گاؤں کے بڑے بزرگوں نے طے کر دیا ہم نے اس چناؤں کرنا اور اس چناؤں کے دوران ہمارے پولنگ کی ستتی کرے تو لگ وقت چار ہزار بوٹ اس کے اندر پول ہوئی تھے اور انیس سو قریب بوٹ ہمیں اس کے اندر ملا 90 بوٹوں کے اسپاس اس چناؤں کو ہمیں اور اس کے اندر بہت بڑا سڈینتر ہوا بہت سارے لوگ لگے کہ آج یہ اس میں مر کے ناتے ہو گیا کل چیئرمن بنے گا پھر بنانا بڑے گا دکڑا بن جائے گا اس میں بڑے لوگوں کی نولتا رہی ہے اور سنکھانتنگ روپ سے میں اس چیز کو اوپر رکھا ہے اور جو وپکس ہے تو ہمارے پیچھے لگے لگے گا کیونکہ نہیں چاہتے کہ کوئی ویکٹی نیا اوپر کے سامنے آئے یہ سمیہ کا چکر ہے چلتا رہتا ہے میدان میں جب دو ویکٹی آتے ہیں اور میں تو میں اپنے گاہوں کا بڑا سکر گزار ہوں مجھے بڑا آشروات دیا پورے گاہوں نے مل کر کے اور لوگوں نے بھی آشروات دیا سب کا دھنیواد بھی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں چھتر کے اندر ایسا کوئی گاہوں محولہ پریوار کا ویکٹی لگا لیجئے سب ہم سے پریم پیار کرتے ہیں اور ہم تو سنکھانت کے آدمی سنکھانت کے مادن سے چلنے والے ہیں بڑے بزرگ جیسے آدیس کریں گے چین علاقے کی بات کریں گاؤں کی بات کریں تو اس کے اندر ہم ان کا سب کاشروات لے کر کے ایک سب سے اہم اور خاص سوال سے پہلے ایک سوال آپ سوال کر لیتے ہیں جس طرح سے کندرے گرہ منتری عمید شاہد ہی آئے حالانکہ لوگوں کے آواز ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے کیا کاروائی ہوئی اور کس کیسے ہوئی ہمیں بھی پتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں میں ایک افواہ ہے یا پھر بھی ایک مینپلیشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی عمید شاہد ہی آنے کے پرانت بعد مہندرگستان میں بدائے گراو دانسنگ ہے ان کے اوپر ای ڈی کی جو ریڈ ہے وہ ہی اب لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریڈ ہے یہ بھارتے جنرلہ پارٹی کے دورہ کروائی گئی ریڈ ہے کیونکہ جس طرح سے نتیجے سامنے آئے ہیں لوگ سبتوں میں اور جو دس کی دس سیٹے جیتنے والی بھارتے جنرلہ پارٹی تھی اس کو آدم آ دیلے کہ پانچ سیٹوں پر سنتوز کرنا پڑا کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں ایسا ہے کہ ہر وقتی اپنے نظر سے سوچتا ہے آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہو تو اس سے لگتا ہے کہ کوشک صاحب جنتا کے آواز کم ہے اور اس میں بپکس کی آواز کہیں لگتی ہے جیسا آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا میں نے اسی کو اتر دیا کہ اس میں وہ آئے تھے اس میں ایسا ہوا اس میں ایسا ہوا کیونکہ عام پبلک چاہتی ہے کہ ہریانہ میں سکچین شانتی کی عساب سے سرکار بنے تو بھار کے جنتا پارٹی کی سرکار بنے اب توڑ خوڑ کی جو چیزیں ہیں کیونکہ آپ کا چینل بڑا سدھ دکھاتا ہے اور آپ تو پکس کی بھی سنو گے بھی پکس کی بھی سنو گے نہیں تو آپ کو اوپر بھی کہیں کہیں آن اپ لگ جائے گا کہ آپ موڈی جی کی ہی میڈیا ہے تو آپ کا بھی آواز لگا لو آپ کی بات بھی لگا لو ہر طرح سے دونوں چیزوں کو بیلنس بھننے کا کام کرتے ہیں کڑھنی بھی چاہیے آپ جیسے ہونار پترکار ہیں وہ سب باتیں دکھاتے ہیں تو نشیت روپ سے ہریانہ میں دوبارہ تیسری بھارت بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور میں کہتا ہوں ایسا اس ہیوال چھتر میں تیسی کوئی بدھان سوا نہیں ہے جہاں کانگریس کا نام ہونی سانگ ہے پاونجی سوال کو آپ پھر سے گھمارے ہیں میں نے کہا کہ لوگوں کو کہنا ہے جی لیکن آپ نے اس پر کوئی پرتکریہ نہیں دی لوگوں کا ہم بھی تو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں کچھ ساتھ کیا صحیح مانتے ہیں ایڈی کے دورہ تو کاروائے کی گئی اس کو کونسی کاروائے تو راو دان چنگ کے یہاں تو بدھائی کے یہاں تو ریڈ ہوئی ہے ایسا ایجنسیوں کا ویشہ ہے آپ کر امریک کہنے سے نہیں تو کوئی دوسری بن پائے گا نہیں کوئی نردوس صحابیت ہوئے گا اب آپ لگا لو آپ کے بینک کی ٹرانزیکشن حدیق ہوگی تو آئے کر باکر نوٹیس آپ کے پاس آئے گا میرے پاس آئے گا آپ کے پاس آئے گا آپ اس نوٹیس کا جواب آپ دو گے اس میں پامنکس آئیں ہوگی جو تھوڑی پڑے گی تو آپ کا وقتی کا سوال ہے اب جانس ایجنسی آئی ہیں تو راو دانسنگ کے فارماوس پہ آئی ہیں راو دانسنگ جی کے پتر سے پوچھنا چاہیے ان کے فیملی میمبر سے پوچھتا چھوڑی ہے جو وہ سوال کریں گے ان کا جواب وہ لوگ دیں گے نردوس ہوں گے تو یہ چھتر کے لوگوں کے بیچوں میں رہیں گے دوسری ہوں گے تو ان کو جو قانون کے حساب سے کاروائی ہو جائی ہے اچھا مہندرگڑ کے ویدھائی کی بات کر لیں تو جن سے کاروائی ہے حالانکہ جلدہ وہ کافی پرتک سے ہے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی پرتک ریا یا پھر کسی ہی کونگریس کے بڑے نیٹا کی طرف سے پرتک ریا نہیں ہے حالانکہ یہ دوست لگتے رہتے ہیں ستہ سین پارٹی اوپر کی بھی راندک پرتی صوت کے چلتے کاروائی کی ہے تو کیا کہیں گی اس بارے ہیں کیا ویدھائی کے جو جن پر ریڑ بھی ہو چکی ہے جو میڈیا سے دوری بنائے ہوئے ہیں ابھی تک کیوں اپنا تو کلائیس کے سنے گون کی طورہ نہیں دیا گیا دیکھو کسی جب اس چیز کا سوال تو آپ میرے سے لازمی کر لیا کوئی بات نہیں لیکن میں کہتا ہوں آپ کی اچھا میں بھی کوئی کم ہی نہیں ہے آپ ساری جمعیواریاں بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکرتوں کی رہے گی کہ ہم دوسی کو بھی ہم ٹھہرائیں دوسی کے بارے میں بھی ہم بتائیں دوسی کہاں ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں دوسی بیان کیوں نہیں دے رہا پھر بھی ہم بتائیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ دورگامی ہے آپ اپنے ریسورسیں سے پتہ کیتے ہیں کہ ویدھائکزی کہاں ہے ان کے پاس جائیے آپ لمبی لمبی یاتراؤں پہ جاتے ہیں بڑے بڑے بیان دور دور سے چندگڑا رو تک دور تھوڑی ہے سانگ گاؤں نزدیک ہے بھائک اٹھائیے گاڑی لے پھائیے جو اپنے پاس ہے اور میں تو کہتا ہوں سرکار بڑے اچھی ایک سو باؤنڈی روڑ بہت بڑے اچھا روڑ بنا رکھا ہے سیدھا سانگ گاؤں کے اندر پہنچ یہ وہاں گو بندر سنگھ ڈڈا کے گاؤں کے لوگوں سے پوچھو ان سے پوچھو کیا پرترکینا نہیں آئی ہے اپنا ہے بیوانی ایک سو وڑتالیس بھی بڑے اچھا روڑ ہے سیدھا پہلا آدھگڑ گاؤں آئے گا وہاں اتریئے سادن سے جائیے دوسی ہوگا جو دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی کر دیں گے ایجنسی اپنی ساب سے ایک سب سے انتیو سوال اس خاص سابسکر کا بھارتیا جانتہ پارٹی مہندرگڑ میں بھی جو فوت ہے وہ دیکھنے کو ایسا امید شاہ جی نے مہندرگڑ میں دورہ کیا تھی انیورٹی میں اس طرح کی دیکھنے کو ملا بی جی تی کے پورو جی لازدیکس رہے پورو شکش آمنٹی جنگوں کی وٹ ورفس کہتے ہیں بی جی تی کے کارے کرتا انہوں نے ان پر کونگریس ہی ہونے کا عرض لگا دیا کیا کچھ سا آپ کی پرٹی میں دیکھیں پارٹی میں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم سب سمرپیت کارے کرتا ہے اور جو پارٹی کے اندر آیا ہے میں کہتا ہے کئی بار کچھ ایک لوگ نئے نئے آ جاتے ہیں تو ان کے حساب سے ہو سکتا ہو اس چیز کو مانتے کہ نہیں ماتر سمجھن کی بات کرلوں جو اپنے پریوار کی بات کرلوں اس میں جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی ماں مانا جس نے پارٹی کے پرٹی سمرپی ترواز جس نے سنڈھن کو سمجھ دیا وہ سب کارکرتاؤں کی ایک سوچ ہوتے ہیں کہ ہمارا نیتہ کمل کا فول ہے یہاں آپ نے ٹھیک کا ایک بات یہ رکھی ہے کہ بھئی مانینی راملہ سرمازی ہمارے ورشت نیتہ بھی ہیں اور انہوں نے ہریانہ بھر میں پارٹی کو کھڑا کرنے کا بھی کام کیا آج دور دراز کی بات کریں آس پاس کے سٹیٹ کی بات کر لیں ڈلی کی بات کر لیں پرتیک جگہ ان کی اچھی جان پہچان ہے ہر ویٹی ان کو جانتا ہے پالی ریلی کے اندر بھی آئے تو بڑے اچھے سبدوں سے پریوک کر کے مانینے اراملہ جی کو مانین پردھر منتری جی نے سبدوں سے سمودت کیا تھا اپنا پن دکھاتے گئے ابھی کچھ دن پہلے جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے ویٹی جو پریوار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بات کہہ بھی دے تو میں کہتا ہوں ان کو بھرا نہیں ماننا چاہیے اور یہ اس ویشے کو لے کر آدھک روپ سے تو دیکھو مانے کمورسنگ جی بتا پائیں گے مانے راملہ جی بتا پائیں گے ہو سکتا ہے ایک اور ویشے کیونکہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے جلالدکس کے روپ میں کاریے کیا ہے اور انگلہ سنوازی کے بھی ساتھ رہے ہیں پچھلے کچھ سمیسے کیا چناؤں کے دوران چاہے لوگ صدو اور ایران کیا پرستیتیاں رہی ہیں کون ویٹی کس کی مدد کہاں کر رہا تھا یہ تو ان کا وشہ ہے ہم تو پارٹی کی پرتی سمرپیت ہیں میں آج بھی سمرپیت ہوں کل بھی سمرپیت رہوں گا اور جو جمعیواری دے گی پارٹی ہم اسے نبھانے کے لیے تیار ہیں چاہے کسی بھی طرح کی جمعیواری ہو چاہے اس کے اندر ہم نے پہلے کہا یوہ مورچہ کے ناتی جرادکس کی نبھائی پردیس کاریکارنے کی نبھائی ہم نے دوسرے سٹیٹ میں جا کر کے آس پاس میں چاہے اس میں اتر پردیس کی بات کرلو غازتھان کی بات کرلو ڈلی انشیڈی کی بات کرلو گروگرام نگرنگم کی بات کرلو پرتیخ جنگہ جا کر کے ہم نے کام کیا ہے آگے بھی کوئی جنتہ کے بیچوں جانے کا اوشار ملتا ہے تو ہم لوگوں کے بیچ میں آج بھی جا رہے ہیں کل بھی جائیں گے اور ادھیک وشیوں کو لے کر کے میں مانتا ہوں کہ دونوں ہمارے ورشت پارٹی کے لوگ رہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ